بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تقار خان اور آپ دیکھیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائر عدیب الزمان سبوی صاحب جو پاکستان نیوی سے ریٹائر ہیں اور آج ہم ہم سے بات کریں گے انیس سو ٹنگ سٹ کی جنگ میں پاکستان نیوی کا کردار دوستو پاکستان جب بنا اس وقت آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ پاکستان نیوی جو انہیرٹ ہم نے کیا پاکستان کے جو آفیسرز نے پاکستان کے اندر آئے تو ہماری تعداد ٹوٹل تھرٹی ٹو ہنڈرڈ کی جس میں تین ہزار سیلرز تھے اور دو سو کے قریب آفیسرز تھے یعنی کہ آپ دیکھنے کے بتیس سو نہ ہونے کے برابر لیکن اسی نیوی نے اور اس نیوی کے جو پروفیشنل آفیسرز کے جو فاؤنڈرز تھے ان کی محنت سے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب نائنین سکسی پائیو کے دوران بھارت نے ہمیں للکارا تو جہاں پہ ہماری بری فوج سے اس نے خوکائی اپنی کروائی اور ہماری ائر فورس نے اپنے آپ کو منوایا وہاں پہ ہماری ایک پوٹل کی نیوی بھی تھی جس نے وہ کارنامے انجام دیئے جن کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سینہ جو ہے پہر سے پھول ہو جاتے ہیں ہماری کچھ قسمت ہی ہے کہ ہمارے ساتھ آج کیپٹن عدیب موجود ہیں جنہوں نے پاکستان نیوی کو چھ سکمبر نائنٹین سکسی پائیو کے روز جوائن سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی ہے آپ اس وقت جو ہے پاکستان نیوی کے اندر تھے آہ نیوی اس جنگ کو کس طرح دیکھ رہی تھی اور جو ایک اس نے ایک بہت ہی بولڈ قسم کا جو آہ انیشیٹیو لیا جس نے پوری دنیا کو حرام کر کے رکھ دیا جو دوارکہ پہ بمبارڈمنٹ کی اور جس طریقے سے انسٹیگیٹ کیا کہ انیان نیوی بھی اپنا کچھ میٹل شو کرے لیکن ان کی جررت نہیں ہوئی تو آپ اس تمام انوائرمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت کے جو ہمارے نیویل آفیسرز تھے جن میں آپ بھی شامل ہیں آپ لوگ کی کیا سوچ تھی سمندری حدود کے دفاع کے حوالے ہیں جی بہت شکریہ بسم اللہ رہا 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 رہی دیکھئے پیسٹ کی جو جنگ تھی میری اپنی ازاد کے حیات سے بہت اہم تھی کیونکہ وہ ہی سال تھا جب نینے نیوی جوائن کیا چھے سپٹمبر کو جیسے آپ نے منشن کیا جب ایو خان کی سپیچ ہو رہی تھی اس وقت میں اپنا آئی ایس ایس بی کوہارٹ میں اپنا کریٹ کا پروانہ لے کے نکل رہا تھا تو اس لیے اس لیے اس لیے سے دیکھا جائے تو بالکل شروع شروع کی زندگی تھی تو جب نیویل اکیڈمی میں سپس بلاوا آیا اور وہاں جوائن کی تو بیسک ریکوارمنٹ ایز 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 این پاور استعمال کیا گئے کریٹس کو اور جو ویریئیس آب ہاربر دیفنس کی انسیلیشن کی سنسری ڈیوٹی وارا کے کام آئے اب لیکن جو سرویس میں گزرے اور ٹریننگ حاصل کی اور سمجھ آئی تو میں سمجھتا ہوں 1965 کی جو نیویل وارفیر یہ نیول جو جنگ تھی وہ بہت ہی مانا خیش تھی اس لحاظ سے ہم جو بٹوارے کے وقت جو جو چیزیں ہمارے حصے میں آئی تھی وہ بہت ہی کلیر تھی بہت تھوڑی تھی اور اس میں بھی بہت ساری چیزوں کو ایکوالی دیسٹریبوٹ کیا گیا تھا جس کے مجھے سے ہماری نیوی جو تھی وہ سنت سیتالیس میں چند ایک جہاز سے اور کچھ چھوٹے موڑے اور ایکر اور کرافٹ سے تو اب سکسٹی فائی سے لے کے آپ آئیے ساری فورٹی سیبن سے سکسٹی فائی سے اٹھانہ سال کا وقت ہے اس اٹھانہ سال کے وقت میں جو ملٹری لیڈرشپ تھی خاص کر کے نیوی لیڈرشپ اس نے اپنے مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایکوزیشن کی کیونکہ چھوٹی سرویس تھی بجٹ بڑا کلیر تھا لیکن اس کے باوجود ان ویپن سسٹمز کو انڈکٹ کیا جو ہمارے مشن کے تکمیل میں کام آئیں مثال کے طور پر جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں ذکر کیا سب مرین کے رحاظ سے دونوں نویز کے درمیان ہمیں بہت بڑا ایج تھا کہ ہمارے پاس سب مرین تھی اور وود کے پاس نہیں تھی تو اس کے ویے سے کافی ایڈوانٹیج ہمیں ملا اور ہماری جو سی رائنز کمیونکیشن تھی خاص طور پر ان کو انٹرسٹ کرنے کے لیے ان کے جہاز بہار نہیں آئے لیکن ہم نے تھوڑا اگریسیف پاسچر استعمال کیا کیونکہ سات اور آج ستمبر کی رات کو جب یہ تیہ کیا گیا کہ نیو بمبارمنٹ کیا جائے گا انیمی شورز پر یہ اگر دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ایک نیوی جو ہے دوسرے ملک کے مسدیک جا کے ان کے شورز بمبارمنٹ کرے گی اور وہ ٹارگٹ چنا گیا تھا جو کہ ان کے ریڈار انسٹلیشن سی ان کی اور دوسری فوجی تنصیبات تھی نیوی کی جس کی وجہ سے ان کے جو جہان نگر سے ایرکرافٹ آتے تھے ان کو ڈائریکشن دیا جاتا تھا تو وہ ریڈار سٹیشن سے تو یہ تیہ کیا گیا کہ پاکستان کی نیوی کیا کانٹیبیوٹ کر سکتی ہے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو بمبارمنٹ کریں تاکہ تراشی کی طرف جو ان کی ایر اٹیکس آ رہے ہیں ان کو آپ روک سکیں تو یہ بہت بڑا ایک مشن تھا جو کہ آٹھ جہاز سے ہمارے جو بمبارمنٹ کے لیے گئے اور ساتھ اور آٹھ کی دنگمہنی شب کو ان کی طرف سے کوئی خاص مضاہمت نہیں ملی یہ بہت ضروری میں سمجھ دہوں باتا جائے کیونکہ مختلف کہانیوں میں مختلف جو سٹوری جائیں اس میں کچھ لوگ رہایا کیا کچھ کیا باتا ہے فیکٹ باز کہ انڈیوی نے بھی دیڈ نوٹ پوٹ اپ اینی رزیسٹنس انڈیس مشن بہار ہی نکل گنی آئی دوسرا کام نیوی نے کیا تھا پرشن گلپ سے جو آپ کے شپس آ رہے تھے ہمارے ٹریٹ کے ان کو اسکارڈ کر کے لیے کرائے اور جو ساوپ سے آ رہے تھے ان کو اسکارڈ کیا سو نیوی ہماری جو تھی وہ اپنے دونوں مشن کی پروٹیکشن اور سیڈن اور کمیونکیشن اور ڈیسٹرائنگ دی اینسٹلیشن یہ دونوں بڑے ایمپورٹن کارنامیں تھے جو سنجھان دیئے پیسک کی جنگ میں ایک چیز جب میں سکسی پائیپ کی وار کی طرف خاص پر نیوی کی طرف سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے تو زندگی سارے میں تھانی علاقوں میں گزاری ہے ایک آرمی آفٹر کا بیٹا ہوں لیکن آپ جب نیوی کی طرف پڑھنا شروع کی ایک چیز جو میں نے نوٹ کی پاکستان نیوی کے اوپر خدا کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ رہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گریٹ ٹیکٹیکل مائنڈ رہی ہے مثلا انڈیا جس زمانے میں ائرکرافٹ کیریئر کے پیشے بھاڑ رہا تھا پاکستان نیوی کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے بڑے وائز لی غازی کے اوپر انویسمنٹ کی آپ نے ابھی بتایا کہ بہت کھوڑے فنڈز تھے کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ حالانکہ جب آپ دیکھنے اس وقت بھی دیکھنے تو تین کمانڈز ہیں ان کی انڈیا نیوی کی اور پاکستان نیوی اس کے مقابلے میں ان کا تیسرا حصہ ہے اگر تین حصے کیے جائیں اس نے چھوٹی ہے پاکستان نے ہمیشہ چیک میٹ کیا انڈیا نیوی کو اور اس کے پیچھے مجھے فیلوسوی بتائیں کہ انڈیا جو ہیں جو ویپن بھی لیتے ہیں اس کی شو آف کی ان کی ویلیوز زیادہ ہوتی ہے اس کی جو ضرورت جو میدان جنگ میں ٹیکٹیکل ویلیوز ہے وہ اتنی نہیں ہوتی ہے تو آپ انڈیا جو ملٹری کلچر ہے انڈیا نیوی کا جو ایک کلچر ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے صحیح نشان دے گئی ہے دیکھیں سکسٹی فائیم کی وار بھی تھی اس کے بعد سمیٹی ون کی بھی بھی اور سی اور یہ جو ٹائم گزرا ہے سمیٹی ون تک بھی اگر آپ چھ سال آر ایڈ کر لیے تو چوبیس سال کا جو چوبیس سال کا جو چوبیس پچیس سال جو پاکستان بننے کے بعد نیوی وجود میں آئی تو آپ پہ ہی پوائنٹ میں بلکل انڈورس کر ہوا کی ہماری نیوی لیڈرشپ جو بھی رہے ہیں نیویل کمانڈ میں ان کی فور سائٹ ان کی کمیٹمنٹ اور ان کی انڈسٹینڈنگ آف مشن وہ بری کلیر کہ ہم کسی کو اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہمارا مقصد کیا تھا ہماری سیلنز اور کمیونکیشن کھولی رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے جو ویپن سسٹم کی انڈکشن ہوئی آپ جگہ سیسٹی فائل کے بعد سیسٹی فائل کے بعد سیسٹی ون میں بھی ہمارے پاس سمریز ایک کے بجائے پانچ ہو گئی تین اور آگئی تھی چار ہو گئی تھی اسی طریقے سے دوسرے جہاز جو سے ان کو انڈکشن کی تو بتجریز اسی چیز کو مددنظر رکھتے ہوئے کی برجیٹ کی لیمیٹیشن کو مددنظر رکھتے ہوئے ہم کیا ویپن سسٹم انڈک کریں جو ہمارے مشن کو سپورٹ کریں میں سمجھتا ہوں یہ میجر ڈیفرنس رہا ہے ان کی اپروچ جو میں سمجھتا ہوں یہ رہی ہے وہ ایک بلو گوٹر نیوی بنانے کے مود میں سے جس انکا ایک راکھر کریر is an offensive weapon system وہ ان کے پاس موجود تھا وہ ہی ان کے تھا ہم اپنی power projection کے لیے اس کو استعمال کریں لیکن main چیز یہ تھی جب آپ ان دونوں کو موازنہ کریں تو offense اور defense کا جب آپ مقابلہ کریں ہماری strength کیا تھی ان کی weakness کیا تھی تو we were able to exploit their weakness better than they could do it of course یہ ماننا پڑے گا کہ 71 کی war میں ان کے پاس weapon system جو میزائل آگے تھے ہم لوگ پاکستان نیوی کے پاس میزائل نہیں تھے تو یہ ایک میجر ڈیفرنس سال جس کی ہے advantage انہوں نے حاصل کیا لیکن اس کے پاوجود جو سمرین تھی اس نے ان کے شرس کو attack کیا ایک شرس یہاں انہوں نے sink کیا اس کے ساتھ پھر اس پاکستان میں بھی جب ہماری جو ایک سمرین تھی اس نے وہاں پر mind laying کی وہ اس پاکستان پر بھی اس انداز سے آپ یاد ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کی نیوی چٹکاؤں ہارور میں داخل نہیں ہو سکی because it is considered ایک بہت 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 آپ نے فتح کیا تھے تو ایک pump and show کے ساتھ آپ وہاں آتے لیکن وہ نہیں کر سکے because بہت اچھا defense کیا تھے نیوی نے اور ان کو اس چیز سے محرم رکھا مسلم تاریخ جو ہے عظیم امیر البحر یا نیوی نیوی جو چیفز ہیں ان سے برید باربروسہ ترکی کے عظیم ترین مسلم اگر آپ کے امیر البحر یوں کے اگر آپ لسٹ بنائیں ان میں سے ہیں پاکستان نیوی بھی جو ہے اپنے بزرگوں کی اس tradition کے اوپر جو ہے بڑا clear ہے یہ ابھی recently ہم نے دیکھا کہ انیوی کی سب میرین پاکستانی تیٹوریل وارٹرز میں آنے کی کوشش بڑے طریقے سے لیکن جب جب انہوں نے آنے کی کوشش ہم نے نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ ان کو بگایا اور انڈیاں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک کمپلیکس کا شکار ہیں پاکستان میوی کے حوالے اب 65 کی وار کو 45 یر سے جارہا ہو چکے ہیں چیلنجز بھی تبدیل ہو چکے ہیں انوائرمنٹ بھی تبدیل ہو چکی ہے خاص طور پر اغوانستان شکست کے بعد ہمیں کافی نیا جو ہے سی کے اندر بھی چیزیں جو ہیں چیلنجز کو بھٹے نظر آ رہے ہیں خاص اپ جب طالبان بھی سی پیک کی طرف حصہ بننا چاہ رہے ہیں تو آپ نئے چیلنجز کو کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نیوی انڈیا سمیت باقی جو پاکستان جو چیلنجز پیدا کر رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے اور ان کو ملت کھانے کے position میں ہے بہت ضروری سوال اور بہت ایمپورٹنٹ اینگل آپ نے اس کو دیا دیکھئے میں ایک نیو ایویٹر بھی ہوں سرکس شپی کمانڈ کی نیوی محصہ رہا اور میں سمجھ دا ہوں کہ جو میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ ہماری جو نیویل لیڈر شپ رہی ہے اللہ کا فضل و کرم سے جو نیویل چیز آئے ایک بہت بھی سوبر اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ انہوں نے اپنے بیوٹی کو سر انجام دیا اور جو ان کو ٹاسک ملا تھا اس ٹاسک کے مناسبت سے پیسے خرچ کیے اور ان ویپن سسٹم کو اکوائر کیا جو ہمارے مشن میں کامیابی مظہر بنے مثال کے طور پر اب جو پوزیشن ہے میں اتنے وصوق کے ساتھ اور ایک بہت فخر کے ساتھ ہی کہا سکتا ہوں کہ اس وقت اگر مقابلہ ہوگا تو ہمارے پاس جو ویپن سسٹم جو ہم نے نئی ایک ویسیشن کی ہے وہ اتنی سٹرون ہے کہ کراچی پاکستان بیٹھ سکتا ہے آپ مضبوط ہاتھوں میں ہے نمبر ایک نمبر ٹو جو بہت بہت ہوگئی ہے ہم نے وہ چیز اکوائر کر لی ہے جس کو کہتے ہیں سیکنڈ سٹرائی کی بیٹی ہنی سم سب مرین لانش مسائل جو کہ نیوکل بار بی لے جا سکتا ہے جو پاکستان نیوی 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 کیا امریکا رشا چینا اور انگلین بڑی بڑی نیوی سن پاس پاکستان نیوی نے یہ سیکنڈ سٹرائی کی بی بی جو اکوائر کی ہے اگر نیو بی آر ہوتی ہے تو آپ پاس سیکنڈ سٹرائی کی بی 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 سب مرین آپ لانش کریں گے می سٹرائی اور اس خطے میں جو بیلنس پاور کا جو گیم چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان نے اپنی اس موجودہ قوت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی امپورٹل پوزیشن حاصل کر لی ہے اور اس ریجن کی میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہو پائے گی جب تک ہم یہاں پر موجود ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ سب مرین نے ابھی یہ دیکٹ کیا تھا یہاں نے کوشش کی ہم نے اس کو دیکٹ کر لیا اس طرح کی چیزیں سمدر پہ ہوتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نوک جوک چرتی رہتی ہیں but not once have we been able they have been able to succeed جب بھی انہوں نے کوشش کی ہے ہمارے جو سنسر ہیں ہمارے جو ائرکرافٹ ہیں ہمارے جو سسٹم ہیں انہوں نے اس کو دیکٹ کیا ہے اور یہ بات ان کو بڑی سمجھا دی ہے کہ آپ ادھر آئیں گے تو آپ کو اس کی بڑی بھاری خیمت چکانی پڑے گی so that is one thing very sure کہ اس ریجن میں balance of power ہم نے maintain کیا ہوا ہے سر جاتے جاتے last words آپ کے جو 65 کے ہمارے نیوی کے جو مجاہد تھے ان کے حوالے سے اور آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو نیوی کو join کرنا چاہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ جو 65 وار کے ہمارے جو جہاز پہ گئے اور جو دوسرے ہمارے قروب سے اب بیشتر ہم میں نہیں ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ گزارش ہے کہ ان سب کے لیے پاتیا پڑے تاکہ ان کی انسالیں ثواب ہو تو یہ بہت ضروری ہے ان کو اس موقع پر یاد رکھنا بہت ہی دلیر لوگ تھے بہت ہی پروفیشنل لوگ تھے اور جنہوں نے اپنی تمام تر پروفیشنل صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا مشن سارا جام دیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو نیوی کی چیزیں مجھے پتا چلتی ہیں یا اکثر ہم ریٹائیڈ افسوس کو بلا لیا جاتا ہے کسی فنکشن میں تو میں یہ دیکھ کے مجھے بھلا یہ آئی فیل ویری انویس کہ ہمارے زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو اب آگئی ہیں اور میں دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر دوبارہ 17 سال کا بنا دے تو میں پھر نیوی جوائن کروں اور پھر ان تمام چیزوں سے آگے لے کے آؤں میں نے میرے بہترین سرویس ہے اور اس کے لیے میں ہی تاؤں گا کہ جو ینگسٹر ہیں وہ اس طرح ہو جائیں ایڈونچرزم بھی ہے اس میں چیلنجز بھی ہیں اور اس میں اگر آپ صحیح معنوں میں پروفیشنل ترانداز سے آگے چلیں گے تو آپ کو اس میں انجوریمنٹ بھی ملے گا دنیا بھی دیکھیں گے اور اپنی آخرت بھی سواریں گے بہت شکریہ اقتصادی پروگرام ہم قتم کرتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مرد سفاہی ہے وہ جس کی ذرہ لا الہ از اللہ سائے کمشیر میں جس کی پناہ لا الہ از اللہ پاکستان نیوی نے ہر چیلنج کر جب بھی کوئی سامنے چیلنج آیا تو اقبال کے چیز کی لاج رکھی اور انہوں نے ثابت کیا کہ انڈیا جو پاکستان سے جس کی نیوی پاکستان نیوی سے تین چار گناہ بڑھی ہے لیکن جب مقابلے یہ میدان میں وہ اتری تو انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس پاکستان نیوی کا سب سے مضبوط جو کتیار ہے جو اس کی حقل وطنی اور لا الہ از اللہ ہے اور جب تک لا الہ از اللہ ان کے دلوں کے اندر موٹن ہے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت نہ پاکستان کا کچھ بگاہ سکتی ہے نہ پاکستان نیوی کو شکر دینے کا سوچ بھی سکتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے محمد علیہ السلام کو اجازہ دیئے